السلام علیکم انجی پیارے بھائیو کیا لے سب ٹھیک ہیں اچھا موٹسائل کے لئے بہت چوری ہو رہی ہیں میں روض آپ کا اپ ڈیٹ دیتا ہوں اس بارے میں موٹسائلیں بچائیں لوگ اچھا لگائیں ان کو خیال لکھیں کیمرے کے نیچے موٹسائل کڑی کریں اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں اس ویڈیو میں موٹسائل کو کیس سے بچا سکتے ہیں آپ چوروں سے جب آپ ہوتل کے بار جاتے ہیں نا اوڈر لینے کے لئے تو وہ کیا کرتے ہیں آپ پہ نظر رکھتے ہیں ان میں دیارہ دار یمنی ہے میں عظام نہیں لگا رہا کنفر بتا رہا ہوں کچھ یمنی ہیں ان میں اور ایک دو بنگالی بھی شامل ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ پہ نظر رکھتے ہیں آپ آئے موٹسائل کھڑی کیونی پہلے تو یہ ہوتل کے بارے کھڑے رہتے ہیں دو تین لڑکے ہیں یہ تین لڑکوں کا گروپ ہے اور یہ ماسک پہن کر آتے ہیں ماسک مطلب کرونا والا ماسک جو ہے نا آپ یہی سمجھیں گے کہ ماسک پہنا ہو لیکن یہ ماسک پہنا ہوتا ہے کہ چہرہ چھپائے اپنا ماسک پہن کر آئیں گے یہ آپ پہ نظر رکھیں گے جیسے آپ آئے موٹسائل کے اندر گئے ان کو پتا چل گیا کہ آپ کی مرسا گلتی آپ اندر چلے گے ایک بندہ جا کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ دو منٹ نہیں لگا دے جیسے آپ نے کوئی سسٹم نگا لیا اس کا دو تارے میں رہا ہرے نیچے سے ٹیش کرتے ہیں پہر سٹار کر کے لے کے نکل جائے آپ نے کیا کرنا ہے جب موٹسائل کھڑی کھڑی نہیں ہے تو کوشی کریں کسی کیمیرے کے نیچے کھڑی کریں ہوتل کے بعد جو کیمیرے لگی ہوتے ہیں وہاں نیچے کھڑی کریں تاکہ نظر آئے اور کوشی کریں آپ نے سامنے کھڑی کریں اگر آپ ہوتل کے اندر جا رہے ہیں تو کوشی کریں ہوتل کے دروازے کے سامنے کھڑی کریں تاکہ آپ کو آپ اگر بار بار موٹسائل دیکھنا چاہے تو آپ کو نظر آ جائے اس کے بعد اگر آپ گھر پہ جاتے ہیں اپنے گھر پہ موٹسائل کھڑی کر رہے ہیں تو لوگ کے بغیر کھڑی مت کریں اور کوشی کریں اگر ویلڈنگ والا پہ کوئی لوگ ہوتا ہے تو وہ بھی لگا لیں تو تاروالا لوگ تو میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا گیا اپلوڈ کی ہوئی یہ کہاں سے ملے گا آپ کو کیسے وہ لگا سکتے ہیں تو ایک چیز اور بزاتا ہوں میں آپ کو آپ نے اپنی موٹسائل کی جو حالت ہے وہ بگاڑ لے نی ہے موٹسائل کو چمکا کے نہیں رکھنا آپ نے بھوری حالت میں گندی حالت میں رکھنا ہے تاکہ کوئی اس سے پسند دینا کرے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے میری موٹسائل میں نے اس کو پر کلر مار دی یہ سپری والا کلر ملتا ہے یہ میں نے مار دی ہے اس کو پر اب یہ کلر اتر دا نیج نہیں جلتی ایک آپ نے یہاں مارنا ہے اور کوشش کریں کہ جو ریم ہوتے ہیں اگر آپ گاڑی کو دیارہ حراب نہیں کرنا چاہتے میں تو بیسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی چلانے کے لئے لے رہے ہیں آپ نے خود چلانی ہے تو آپ چاہے اس پر سارے کلر مار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کونسا بیچ نہیں ہے آپ نے تو چوروں سے بچانی ہے جا تو پھر گاڑی کو چمگا کے رکھ لیں اور چوروں کے ہاتھوں چوری کروالے جب بھی آپ اس کی حالت بگاڑ کر رکھیں تاکہ آپ چلا سکیں آپ انجنوں کو کچھ نہیں کر رہے آپ تو صرف گاڑی پر نشانی لگا رہے ہیں تاکہ اگر گاڑی چوری ہوتی ہے اب یہ میری ہونٹا جو گاڑی ہے اس طرح گئے گاڑی تھوڑی ہے کافی گاڑی ہیں اس کلر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ لے کے جاتے ہیں اس کو تو وہ میں کہیں اور بھی میں پورا ریاض میں گھومتا ہوں کہیں بھی میں موٹسل کو دیکھوں گا میں جگہ جگہ موٹسل کو روک تھوڑی چکر ستا ہوں کہ مجھے اس کا چیسنگ نمبر دکھاؤ اس کا باڑی نمبر دکھاؤ یہ میری یہ کہ نہیں اب مجھے کیسے پر چلے گا کلر سے کلر جو ہے نا یہ دیکھیں آپ نے یہاں کلر مار دینا ہے یہاں مار دیں اور پیچھے والے ریم پر بھی کلر مار دیں تاکہ گاڑی دور سے چلتی اپر چلے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ چوری کریں گے تو وہ یہ سوچیں کے پہلے کہ یار یہ کلر کے بغیر ہم گاڑی نہیں پیچ سکے ملوک کلر کے ساتھ گاڑی نہیں پیچ سکتے کلر ہمیں اتارنا پڑے گا تو وہ کیا کریں گے کوشش کریں گے بغیر نشانی والی گاڑی لے کر جائیں میں گاڑی اپنی کو دلاتا نہیں ہوں اس لیے کہ ان کی نظروں میں نہ آئے دیکھیں در انجن میں کیسے تیر گرا ہوا ہے گاڑی کا دیکھیں کبھی سوائی نہیں کی میں نے صرف اس لیے کہ چمکا کے رکھوں گا تو نظر میں آئے گی وہ کیا کہتے ہیں مسال ہے نا جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے میں یہ کہتا ہوں جو دکھتا ہے وہ چوری ہوتی ہے تو حالت آپ گاڑی کی بگاڑ کے رکھیں تو ابھی آپ گوٹ سیکل ان سے بچا سکتے ہیں باقی حفاظت کرنے ماری اللہ کی ذات ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی طرح سے اسباب جو ہیں تیار کریں اور کیر کر سکتے ہیں آپ گاڑی پر رنگ باریں گاڑی کو دوئے نہیں بلکل گاڑی کو کیمرے کے نیچے کھڑے کریں لوگ اچھے سے لگائیں اور چین تو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بنا کے بتایا ہے دکھایا ہے کہ وہ فوروں سے کار کے لے جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے تو گاڑی کو بوری عالت میں رکھیں کلن مارکے رکھیں انشاءاللہ گاڑی آپ کی بچے گی نہیں لے گئے ٹھیک ہے اور یہ چیزہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیوں لگایا ہے میں باتا ہوں آپ کو بارش ہوئی تھی یہاں پر تو پانی جو ہے آگر ریم سے ٹکرا گیا پیچھے پوری ٹانگو پر گرتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ لگا دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی رک جاتا ہے دوسری بات جو ہوا لگتی ہے تھنڈی آج کل ہم تو رات کو بھی کام کرتے ہیں جو ہوا لگتی ہے سیدھی ٹانگو پر وہ نہیں لگتی وہ اس سے تھوڑی سی بچ جاتی ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ٹھوڑا اوپر لے کر رہا ہوں یہاں تک لگا ہوں فرم کو یہاں تک تاکہ پورے جو میرے ٹانگیں وہ بچ جائے ہوا سے اور ایک بات اور بتانی آپ کو کہ یہاں ابو بکر صدیق پر کل کے نیچے یہاں عبداللہ اور ابو بکر ملتے ہیں ابو بکر صدیق اگر سکت پر وہاں روز چیکنگ لگی رہتی ہے اگر آپ نے نمبر ابلائی کرنے کے لئے دیا ہوا ہے تو پھر کوشش کریں اس طرف نہ آئے کیونکہ یہاں چیکنگ ہوتی ہے اور روز موٹسکلے ساتھ آٹھ بر کے لے لے جاتے ہیں وہ جلدی سے جلدی نمبر لگوا لیں بہتر رہے گا خیال کریں اس طرف سے اور میں آپ کو بار بار یہ نشید کرتا ہوں کہ گاڑی اگر موٹسکلے لے بھی رہے آپ تو بغیر نمبر پیٹ کی یا پھر بغیر پیپرز کے نہ لیں جمروک پیپر ہے تو ساتھ میں گاڑی لیں اور جلدی سے جلدی نمبر پیٹ لگوا ہے لیسنس کہاں سے بنوانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ریاض سے باہر کسی بھی چھوٹے ریئے میں بڑے ریئے میں چلے جائیں ریاض سے باہر جائیں کیونکہ ریاض اس وقت بہت رش ہے ٹریننگ سینٹر میں ہر بندہ موٹسیر کا رشت بنوا رہا ہے رشت ٹائم نہیں ملے آپ اگر ٹائم دیکھیں گے بھی چار پانچ مینے بعد ٹائم ملے گا ریاض سے باہر کہیں بھی چلے جائیں کہ ایک دو دن میں بھی بن جائیں میرے دوست بروہ کر بھی آئے الحاصل سے خیز کرتے ویڈیو پسند آئیے اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرتے بہت شکریہ سبسکرائب کرتے